کسی بچے سے بولیں کہ داڑی اور ٹوپی کو دیکھ کر بولتے ہیں کہ تم پاکستانی ہو تم گائے کا ماس کھاتے ہو تم مسلمان ہو تمہیں یہاں رہنے کے لیے جگہ نہیں دیں گے تمہیں یہاں سے چلے جانے چاہیے کہ تمہارا یہ گھر نہیں ہے یہ تمہارا دیش نہیں ہے یہ تمہارا گاؤں نہیں ہے سر وہ کیا کرے گا جب اس طریقے سے بولا جائے گا تو ایک بچے کے دل پر کیا گزرے گی کو آج جو ہے پوزیسن وہ بھی جو ہے کچھ بول نہیں رہے ان کے پاس بھی جو ہے وہی ایجنڈا جو بی جے پی کا سرم کرنا چاہیے کہ اس بات کو اٹھاتے نہیں اب دیکھنا شروع کر چکے ہمارا چینل میں ہوں آپ کے ساتھ عبرال حق رحمان ہے اور آج ہم جنتر منتر پر ہے جنتر منتر پر ایس ڈی پی آئی کا بڑا پرداشن ہے اور یہ پرداشن کس وجہ سے دراصل دیش میں لگتار موب لینچنگ کی گھٹناوں کا بڑھنا اور مسجدوں کو لے کر مزاروں کو لے کر کے مدرسوں کو لے کر کے گھر کانونی کہہ کر کے انہیں توڑ دینا یہ تمام چیزیں آپ کو اس وقت جو ہے دیکھنے کو مل رہے اسی پر کئی لوگ ہیں میرے ساتھ لیکن یہ جو شخص ہے یہ جو ویکتی ہیں ہمارے ساتھ ان کا پریشہ آپ کو جان لینا بیعت ضروری ہے یہ جنہی نامی ویکتی جن کی ہتیا کر دی جاتی ہے ٹرین میں کچھ سال پہلے کی گھٹنا ہے اس پریوار سے ہیں یہ ان کے بھائی ہیں یہ اور اب سوچئے کہ اس لوگ تانترک ویوسطہ میں کس طریقے سے ایک ویکتی کو مسلمان ہونے کے نام پر اتنی آسانی سے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے کچھ ماتر معمولی آروپ لگا کر آپ کے پریوار کی بات بتائیے یا پھر اس گھٹنا کے بعد کس طریقے کی استطیق تھی اس پر کچھ بات ہیں سر دیکھئے جتنے بھی واقعہ میرا نام ایم ڈی کاسیم ہے میں فرید آباد سے ہوں اور میرا بھائی حافظ جنید شہید جو دلی سے عید کی خریدداری کر کے گاؤں لوٹ رہا تھا تو جب وہ ٹرین میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ داڑی اور ٹوپی کو دیکھ کر بولتے ہیں کہ تم پاکستانی ہو تم گائے کا ماس کھاتے ہو تم مسلمان ہو تمہیں یہاں رہنے کے لیے جگہ نہیں دیں گے تمہیں یہاں سے چلے جانے چاہیے سر آپ سوچئے جب ایک بچے سے اس طریقے سے یہ الفاظ بولے جائیں گے جب اس طریقے سے بولا جائے گا تو ایک بچے کے دل پر کیا گزرے گی آپ بھی سمجھدار ہیں سر اگر بچے سے ہم کسی بچے سے بولیں کہ تمہارا یہ گھر نہیں ہے یہ تمہارا دیش نہیں ہے یہ تمہارا گاؤں نہیں ہے سر وہ کیا کرے گا یہی الفاظ حافظ جنید شہید سے بولے گئے اور وہاں سے لوگوں کو اکسایا گیا اور لوگ اکھٹے ہوئے اور ان پر حملہ کر دیا جب حافظ جنید شہید پر حملہ ہوا ان لوگوں نے کیا سوچا کہ ہم ان کو مار دیں اور ٹرین سے فینک دیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ ٹرین سے حافظ جنید کو فینک کر چلے گئے اور وہ یہاں سے فرار ہو گئے مہراشتہ کے دھولیہ شہر میں جا کر وہ رہنے لگ گئے دلی پولیس نے پندرہ دنوں کے بعد انہیں ارشت کیا اس کے بعد دلی پولیس انہیں ہریانہ لے کر آئی اور کوٹ کے اندر پیش کیا اور مجرم نے یہ کوٹ کے اندر قبول بھی کیا کہ میں ہی جنید کا قاتل ہوں میں نے ہی حافظ جنید کا قتل کیا ہے اس کے بعد معافظہ جس طریقے سے کئی گھٹناوں میں ملتا ہے کیا سرکار کے عدی کاریوں نے پرساشن نے کسی طریقے کا کوئی سمپرک کیا ہمارے معاملے میں سر حافظ جنید کے معاملے میں ہریانہ سرکار نے دس لاکھ کا معافظہ بولا تھا کھٹر جی نے جو آج کے اندر میں بیٹھ گئے ہیں انہوں نے دس لاکھ کا معافظہ بول دیا اخبار بھی موجود ہے اس کی سپیچ بھی موجود ہے میرے پاس سپیچ موجود ہے اب میں آپ کو بھیج دوں گا لیکن جب ہم نے کھٹر جی سے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہم ہریانہ بھاون گئے چنڈی گڑ گئے اور فرید آباد گئے تو کھٹر جی نے ہم سے ملاقات نہیں کی اور اپنے پیو سے کہہ دیا کہ میرے پاس ملاقات کا ٹائم نہیں ہے آپ ان کو اندر نہ آنے دیں ہمیں اندر جانے سے روک دیا گیا اور کوئی حافظ جنید کے پریوار کو معافظہ نہیں ملا ہے ابھی تک سرکار کی طرف سے جب وعدہ کیا گیا تھا تمام باتیں کہی گئی تھی لیکن معافظہ نہیں ملا جی وعدہ کیا گیا تھا بلکہ ہریانہ کے مکہ منتری منہور لال کھٹر نے خود اپنی زبان سے بولا کہ ہم دس لاکھ کا معافظہ دیں گے لیکن آج تک انہوں نے پریوار کے بارے میں حالت نہیں پہنچی کہ پریوار کس حالت میں رہ رہے ہیں تو دیکھیں یہ وہ باتیں نکل کر کے سامنے آ رہی ہے جو بھاری بھار کم منچوں سے آپ کو بڑی بڑی باتیں سننے کو ملتی ہے معافظہ کے نام پر اور اس کی زمینی حقیقت جو ہے یہ ہوتی ہے اور بھی جو لوگ ہیں میرے ساتھ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو آپ لوگوں کا پردرشن ہے لنچنگ کو لے کر کے یا مسجدوں کو توڑے جانے کو لے کر کے سرکار کے کانوں میں کیا جو رہنگی کی کیونکہ آپ کی بات تو سنی ہی نہیں جا رہی ہے بیٹے دس ورشوں سے راجنیتک طور پر مسلم سماج ختم ہو چکا اس بات کو سوکاری ہے نہیں اس لیے کہ ہم اکیلے ہیں تو کیا ہوا لیکن ہم ایسا کرتے رہیں گے پردرشن جو مجلوم لوگ ہیں ان کے لیے ہم ایسا جو ہے اس طریقے پردرشن کریں گے چاہے اس کے لیے ہمیں ابھی تعداد کم ہے لیکن ہم اگر ایسا رہا تو ہم پورے ملک میں کریں گے اور وہ اوچے پیوانے پر کریں گے اور آپ کے سامنے ابھی جنات صاحب کے بھائی تھے جن کا آپ سن چکے ہیں کہ اب تک جو ہے ان کو کوئی نہ تو منورلال خٹر نے یہ کیا نہ محفظہ دیا اور اب تک ان کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ملا اور آج تک جو ہوتے آ رہا اب تک جو جتنے ہوئے ہیں ان کو بھی انصاف نہیں ملا اسی کو آج جو ہے اپوزیسن بری تعداد میں جیت کا آئی ہے اور وہ بھی جو ہے اس میں نہیں کر رہے ہیں کچھ بول نہیں رہے ہیں میں یہ ان سے بنتی کرتا ہوں کہ وہ آواز اٹھا ہے اپوزیسن میں رہ کر کے کیونکہ اپوزیسن جس طریقے سے آپ مجبوط ہے آپ کے آواز جو اٹھاتا ہے آپ لوگ اس کو کیوں نہیں اٹھا ہے اسی کو بول رہے ہیں ہم نے اپوزیسن میں ہی رہنے والے کو بول رہے ہیں راحل گاندھی نے موب لینچنگ کی بولا ہے نہیں بولے اسی کے لیے تو ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو بولنا چاہیے راحل گاندھی کو ہی بولنا ہے اپوزیسن کے جو ابھی لیڈر بنے ہوئے ہیں ان کو بھی سرم کرنا چاہیے کہ اس بات کو اٹھاتے نہیں ہیں مدے کو سماج ان کے خلاف کہاں اٹھ رہا ہے کہاں پردرشن کر رہا ہے ویپکشی دلوں کے جو ہے بیچ بھی جہاں جہاں پر ویپکش کے سرکار ہے وہاں پر بھی تو گھٹنا ہے ہو رہی ہے یہ تو کم سے کم آپ کے اپنی سرکار آپ ووٹ کرتے ہیں تو کیوں نہیں اپوزیسن میں ملے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی جو ہے وہی ایجنڈا جو بی جے پی کہاں ہم ان سے بھی تفاق نہیں رکھتے ہیں ہم ایس ڈی پی آئی والے آج کے اس پردرشن ساہب کو کیا لگتا ہے کیا دباؤ جو ہے سرکار پر آپ لوگ بنا پائیے ابھی تو شروعات ہے دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے ابھی کیوں شروعات ہے 2014 سے بھاجپا کی سرکار ہے ستہ میں اور لگاتار یہ گھٹنا ہے گھٹ رہی ہے ابھی کیوں شروعات ہو رہے ہیں ابھی اس لیے شروعات ہو رہے ہیں کہ ابھی اپوزیشن بھی کچھ مضبوط ہوئی ہے پہلے تو اپوزیشن تو آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے جھارکن میں گھٹنا گھٹی ہے پچی منگال میں گھٹی ہے جے میم کے راجی میں گھٹنا گھٹی ہے تو کس اپوزیشن بنایا جا رہا ہے پریشر بنے گا انشاءاللہ یہ ایک امید ہے اور جو ہے اس طریقے سے اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے گھٹناوں کو رکا جائے گا اور آنے والے دنوں میں لیکن اس کے لئے سماجی طور پر آپ کو اٹھنا پڑے گا آواز اٹھانے پڑے گا تو یہ تمام جو ہے سوال ہیں درشکوں جو اس سمیں خاص طور پر جو ہے یہاں پر اٹھ رہے ہیں اور اس کو لے کر کے جو استطیع ہے وہ اور بھی زیادہ گہراتی چلی جاری ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پردشن بڑے اثر پر جو ہے کروانے کی ضرورت تھی لیکن تعداد جو تھی اور خاص طور پر جو ایک سوال ہے کہ اخرکار جتنے جو ہے ایک سوال میرے آپ سے یہ بھی رہے گا کہ ابھی مال لیچہ آپ لوگوں نے یہاں پر تمام طریقے سے اپنے جو ہے باتوں کو رکھا تمام باتیں رکھی لیکن کیا اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں بہت لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے لوگ جڑ بھی رہے ہیں آج ابھی موبلنکٹنگ کا شکار ہمارے ساتھ ابھی ان کے بڑے بھائی یہاں موجود رہے ہیں ایزے بہت سارے دلی ساتھی ہمارے ساتھ برابر ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں بہت سارے آدیباسی ہیں آج تو ہم نے بہت چھوٹا سا ایک سامکیتک پروگرام کیا ہے اور جب بڑا پروگرام ہوگا تو اس میں تمام سارے لوگ سامل ہو راجنیتک پارٹیوں سے آپ لوگوں کی بات چیت ہوئی اس پورے معاملے پر سنسد میں اٹھانے کو لے کر یا سڑک پر لڑائی لڑنے کی ہاں اس پر ہماری بات چل رہی ہے لیکن وہ اپر لیویل پر چل رہی ہے اور اس پر فیصلہ بھی لیا جا رہا ہے اس پر فیصلہ بھی لیا جا رہا ہے اور بہت جلدی آپ لوگ ساملے آئے گا چل یہ تمام بڑے سوال تھے جو میں نے پوچھے اور یہ چنتہ کا قارن ہے چنتہ کا ایک بڑا معاملہ ہے اس پورے مددے کو لے کر کے آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے جڑے رہے ہیں ہمارے شکریہ